آج ہم ایک ایسی مسکلو اسکلیٹر پرابلم کے بارے بات کریں گے جو بہت ہی کومنلی آپ کے اور ہمارے بیج میں پائی جاتی ہے سروائیکل پین یعنی کی گردن کا تر اگر ہم کتابی بات کریں یا اندھا پیپر بات کریں تو سروائیکل پین زیادہ تر ایک ایج کے بعد ہوتا ہے جب ہماری ہٹیاں ہمارے مسکلو اسکلیٹر سٹرکچر کمزور پڑھنے لگتے ہیں ہماری باڈی کے اندر ڈی جنریٹیو چینجز یعنی کی ٹوٹنے پھوٹنے کی پرکریہ جب اسٹارٹ ہوتی ہے تب اس طرح کا پین ہوتا ہے لیکن آج کل پچھلے کچھ سالوں سے جب ہمارا لائک سٹائل ایتم چینج ہو گیا ہے ہمارا کام کرنے کا سوروپ ایتم بدل گیا ہے تو یہ پرابلم ہر ایج گروپ کے لوگوں کے اندر دیکھی جانے لگتے ہیں یہاں تک کہ ینگ جنریشن میں بھی یہ پرابلم پائی جانے لگتے ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی سپائن کو اپنی گردن کو غلط پوزیشن میں رکھتے جب ایک ہی پوزیشن میں رکھتے کام کرتے ہیں بہت زیادہ دیر تک ایک ہی پوزیشن میں رکھتے ہیں تو اس ایریا پر ایک سٹرین پرنے لگتا ہے جو سروائیکل پین کا ایک کارن بنتا ہے میں ڈاکٹر تاری کمال فٹنس اور ہیلتھ کی دنیا میں آپ سکتا فواتف کرتا ہوں جس کا نام ہے فیزیو فٹنس آئیٹ ہوں اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آجے دیکھتے ہیں کہ سروائیکل پین کے کیا مین کارن ہوتے ہیں گردن کو غلط پوزیشن میں یا بہت زیادہ دیر تک ایک ہی پوزیشن میں رکھ کے کام کرنا موبائل یا کمپیٹر سکرین کی طرف یا کسی بھی چیز کی طرف گردن کو آگے جھکا کر کام کرنا گردن کو غلط پوزیشن میں رکھ کے سونا بہت زیادہ ڈرائیو کرنے سے کافی لمبے سمیتہ کے سٹیرنگ پر ہاتھ رہنا بھاری بیگ یا ہائیوی سامان کیری کرنا یہ ساری باتیں گردن کے اوپر یا مسلس کے اوپر ایک اسٹرین یا اسٹریس پیدا کرتی ہیں جو بعد میں چل کا سروائیکل پین کا کارن بنتی ہیں آپ اس پکچر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گردن جتنا زیادہ آگے جھکتی ہے اس پر پڑھنے والا لوڈ بھی اتنا زیادہ بڑھتا ہے ایک ایج کے بعد جب باڈی کے اندر دی جینریٹیو چینجز یعنی ٹوٹنے پھٹنے کی پرگریہ ہونے لگتی ہے جس کو آرثرائٹک چینجز کہا جاتا ہے تو گردن کی ہڈیاں اور کارٹیلیج بھی گسنے لگتی ہیں جس سے ایکسٹرابون یعنی کی بون اس پر بننے لگتے ہیں جس کی وجہ سے گردن میں اگڑن اور درد پیدا ہوتا ہے کسی بھی طرح کی چوٹ ایکسیڈنٹ یا جھٹکہ لگنے سے گردن کی مسلس یا لیگمنٹ اپنی نومل پوزیشن سے زیادہ کھچ جاتی ہیں جو بعد میں گردن کے درد کی وجہ بنتی ہیں گردن کی سپائن میں ٹوٹ فوٹ یا شیپ میں بدلاہ ہونے کی وجہ سے نزد بنے لگتی ہے نروب کمپریس ہونے لگتی ہے جس سے گردن میں درد کے علاوہ نروب کی پوری روٹ میں جیسے کندے بازو یہاں تک ہی انگلیوں میں درد یا سنسیشن کی شکایت ہونے لگتی ہے کچھ بیماریوں جیسے رومیٹائیڈ، ارترائٹیس، میننجائٹیس یا کینسر میں بھی گردن کے درد کی شکایت ہوتی ہے اب ہم بات کریں گے سروائیکل پین کو ٹھیک کرنے کے لیے اسسائزز کے بارے میں لیکن اس سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ سروائیکل پین کن الگ الگ کٹیگری کا ہو سکتا ہے یہ کتنے الگ الگ طریقے سے آپ کو پروابط کر سکتا ہے پہلی کٹیگری جس کو ہم مائل سروائیکل پین بول سکتے ہیں اس میں پین یا سٹیفنس صرف گردن کے ایریا میں ہی ہوتا ہے دوسری وہ کٹیگری ہے جس میں پین یا سٹیفنس گردن کے علاوہ نیچے کندے تک فیل ہوتا ہے تیسری کٹیگری میں ہڈیوں کی شیپ اور کنڈیشن خراب ہونے لگتی ہے جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں نرو کمپریس ہونے لگتی ہے جس سے پین، سٹیفنس اور سنسیشن گردن کے علاوہ کندے، بازو، اپر بیک یہاں تک کی ممولیوں تک ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ سروائیکل پین میں آپ کو کون کونسی ایکسرسائز کس طرح سے کرنی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کون کونسی ایکسرسائز کیسے کرنی ہے آپ کو ایکسرسائز کرنے سے پہلے گردن اور آسپاس کی سٹیف اور اسپازم میں ہوئی مسلس کے لیے دس منٹ کی سکھائی کریں گے اس کے لیے آپ ہوت وارٹر بیگ یوز کر سکتے ہیں سکھائی کرنے کے بعد ان الگ الگ ایریاز پر ایک یا دو منٹ کے لیے آپ اس طرح سے مساج کریں گے جس سے اگڑی ہوئی مسلس ریلیز ہوگی مسلس ریلیز آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں ایک سائیڈ آپ اس طرح سے کریے پھر دوسری سائیڈ اس طرح سے کریے اسی طرح تھوڑا اور نیچے آئیے آپ ٹرےپیزیس کے آکے اس طرح سے آپ کریں گے دوسری سائیڈ اس طرح سے کریں گے تھوڑا اور نیچے آکر آپ اس طرح سے ایک ایک منٹ تک ہر پٹیکولر مسل پہ آپ کو اس طرح سے مسلس ریلیز کرنا ہے مسل ریلیس کے بعد سب سے پہلے آپ کو اسٹریچنگ ایکسرسائز کرنی ہے کیونکہ سروائیکل پین میں آپ کا یہ ایریا سٹیپ ہو جاتا ہے جس کے لیے اسٹریچنگ بہت ہی ضروری ہوتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے کرنا ہے اس سائٹ کی اسٹریچنگ کے لیے آپ کو یہ ہاتھ یہاں پہ رکھ لینا ہے اور یہ دوسرا ہاتھ جس سے آپ کو اسٹریچ کرنا ہے سر کے پیچھے رکھ لیں گے اور آپ دھیرے دھیرے اپوزیٹ چیسٹ کی طرف سر کو لے کر جائیں گے لاسٹ میں پندرہ سے بیس سیکنڈ ہول کریں گے پھر دیرے 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 چھوڑ دیں گے یہ اسٹریچ آپ کو دس بار کرنا ہے اسی طرح دس بار اس سائٹ کریں گے اس سائٹ کے لیے آپ ہاتھ یہاں رکھ لیں گے اور ویسے ہی یہ ہاتھ ہیٹ کے پیچھے رکھ کے آپ کو اپنے سر کو جانی اپنے چین کو اپوزیٹ چیسٹ کی طرف لے کر اسٹریچ کرنا ہے اور لاسٹ میں دس سے پندرہ سیکنڈ یا بیس سیکنڈ ہول کرنا ہے پھر دیرے 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 چھوڑ دیں گے اس کو یہ بھی آپ کو دس بار اسٹریچ کرنا ہے اگلی اسٹریچنگ آپ کو یہ جو سائٹ مسلس ہوتی ہیں اس کی کرنا ہے کہ یہ بھی سٹیف ہو جاتی ہیں اس کے لیے آپ اس سائٹ اگر آپ کو کرنا ہے تو یہ ہاتھ یہاں سٹول یا کرسی کو پکڑ لیں گے نیچے اس کو فکس کر لیں گے اور ہاتھ یہاں رکھ کے اس طرح سے آپ کو سٹریچ کرنا ہے دیرے دیرے اور لاسٹ میں ہول کرنا ہے پندرہ سے بیس سیکنڈ پھر دیرے دیرے چھوڑ دیں گے دس دفے دس بار اس کو بھی سٹریچ کریں گے اسی طرح اس سائٹ کی سٹریچنگ کے لیے یہ ہاتھ فکس کر لیں گے اور اس ہاتھ سے جہاں پہ ایسے دیرے دیرے سٹریچ کریں گے لاسٹ میں پندرہ بیس سیکنڈ ہول کریں گے پھر دیرے دیرے چھوڑ دیں گے دس بار اس کی بھی سٹریچنگ کرنی ہے سٹریچنگ کے بعد آپ کو کچھ موبیلیٹی ایکسرسائز کرنی ہوتی ہیں سب سے پہلی موبیلیٹی ایکسرسائز یہس موومنٹ آپ کو اپنے چن کو اپنے چسٹ کی طرف موب کرنا ہے اس کو ہم لیس موومنٹ بولتے ہیں اس طرح سے آپ کو پچیز بار اپ اینڈ ڈاؤن کرنا ہے اگر آپ کو سروائیکل پین میں چکر آنے کی شکایت ہے تو آپ کو یہ ایکسرسائز نہیں کرنی ہے اس کے علاوہ آپ ساری ایکسرسائز کر سکتے ہیں مویلیٹی میں اگلی ایکسرسائز ہے نو موومنٹ آپ کو اس طرح سے پچیز دفے دونوں سائیڈ میں موب کرنا ہے اگلی موویلیٹی ایکسرسائز ایر ٹو شولڈر جانے کی اپنے کان کو اپنے کندے کی طرف موب کرنا ہے اس طرح سے پچیز باری دھر اور پچیز باری دھر اگلی موویلیٹی ایکسرسائز بٹر فلائی موومنٹ آپ کو اس طرح سے پیچھے آپ دونوں ہاتھ باد لیں گے اور اپنے ہاتھ سے بٹر فلائی موومنٹ کریں گے کوشش کریں گے آپ کی دونوں ایلو تو زیادہ جتنا زیادہ پیچھے جا سکیں آپ لے جائیے اور اس طرح سے لاسٹ میں تھوڑا سا ہول کریے اور واپس آئیے اس طرح سے آپ پندرہ بیز بار کریں گے اگلی موویلیٹی ایکسرسائز بہت ہی ضروری ہے کیونکہ سروائیکل پیس جب پرانا ہو چکا رہتا ہے جب پرونک ہو چکا رہتا ہے تو آپ کی جو شیپ ہوتی ہے گردن کی وہ اس طرح کی ہو جاتی ہے پاورڈ ہنج پوزیشن ہو جاتی ہے تو اس کے لئے آپ کو چین ٹک ایکسرسائز بہت ہی ضروری ہے کرنا چین ٹک آپ کو کیسے کرنا ہے آجے دیکھتے ہیں ہاں آپ سے ہیٹ کو ہوریزونڈل پیچھے پوش کریں گے تھوڑے جزر روک کے رکھیں گے چھوڑے تھوڑے جزر روک کے رکھیں گے چھوڑے اس میں آپ کو اس بات کا دہن دینا ہے کہ آپ کو اس طرح کیلئے موومنٹ نہیں کرنی ہے آپ کو یہ ہوریزونڈل موومنٹ کرنی ہے موومیلٹی ایکسرسائز کرنے کے بعد آپ کو سٹرینٹھننگ ایکسرسائز کرنی ہے آپ کو آئیسومیٹری کی سٹرینٹھننگ کرنی ہوتی ہے آئیے دیکھتے ہیں آپ کی بیک مسلز کے لئے سب سے پہلے کریں گے آپ اپنا دونوں ہاتھ سر کے پیچھے رکھ لیں گے یاد رہے کہ آپ کا دونوں ہاتھ ایک دیوار کی طرح کام کرے گا یعنی کہ یہ فکس رہے گا اس کے اوپر آپ اپنے سر کو پیچھے پش کریں گے تھوڑی دیر روک کے رکھیں گے یاد رہے دھیان رہے کہ آپ کی یہ جو پیچھے کی مسلز ہوتی ہیں ان میں ایک کانٹریکشن لانا آپ کو تو آپ پش کر کے تھوڑی دیر روک کے رکھیں گے چھوڑ دیں گے دس بار یہ ایکسرسائز کریں گے اسی طرح دس بار آپ سائیڈ مسلز کے لئے کریں گے آپ کا ہاتھ اس طرح سے دیوار کی طرح کام کرے گا اس کے اوپر اپنے ہیٹ کو پش کریں گے تھوڑی دیر روک کے رکھیں گے چھوڑ دیں گے اس کو بھی دس بار کریں گے اسی طرح دس بار ادھر کریں گے اور آگے کی مسلز کے لئے آپ اپنا ہاتھ یہاں رکھیں گے اپنے ماتھے کے اوپر اور اپنے ہیٹ کو اپنے ہاتھ کے اوپر پش کرنا ہے یاد رہے اس میں بھی آپ کا ہاتھ دیوار کی طرح کام کرے گا اس طرح سے پش کریں گے 1, 2, 3, 4, 5 ہولڈ کر کے رکھیں گے چھوڑ دیں گے یہ بھی آپ کو درد سے بارہ دفع کرنا ہے سروائیکل پین میں ایک ایکسسائز اور ایڈ کرنی ہے آپ کو چونکہ گردن میں درد کے علاوہ گردن میں جکلن کے علاوہ ہمارا یہ ایریا جو ٹرپیزیس کا ایریا ہوتا ہے یہ بھی جکڑا ہوا رہتا ہے اس میں بھی پین ہوا رہتا ہے تو اس کے لئے آپ کو شولڈر شرک کرنا ہے پندرہ سے بیس دفع سیدھے کھڑے ہو کر اپنے دونوں بازو کو نیچے لڑکا کر اپنے کندے کو نیچے اوپر موو کرنا ہے پندرہ بیس بار کرنا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ سروائیکل پین کا یہ اپیسوڈ آپ کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہوگا اگر آپ کو یہ اپیسوڈ اچھا لگا تو لائک کیجئے زیادہ زیادہ لوگوں کو شیئر کریے تاکہ اور بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن بھی دوائیے تاکہ میں کوئی بھی سیگمنٹ لے کر آہا ہوں تو اس کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے تھینکو